ناسا کے ویگیانکوں نے ویگیان کے شطر میں کئی ایسے کارنامیں اپنے نام کیے ہیں ان کارناموں میں منگل اور چاند جیسے گراہوں پر اپنا جھنڈا بھی گاڑا ہے اور ناسا کے کئی ایسے سیٹیلائٹس ہیں جو پورے برہمانڈ میں تیر رہے ہیں اور دھرتی پر آنے والے خطرے سے واقف کرا رہے ہیں لیکن ویگیان ابھی تک کچھ ایسا وشکار نہیں کیا جو سرع کی گرمی کو برداشت کر لے ذراسل ہم جانتے ہیں کہ سورج ایک آگ کا گولہ ہے جس کے قریب ہم جانے کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں اور یہ ویگیانکوں کے لیے چنوٹی بھی ہے اور لگتار ویگیانکوں دوارہ اس دشا میں کام بھی کیا جا رہا ہے اور اس کا ہی نتیجہ ہے کہ امریکی انترکش ایجنسی ناسا نے سرع کے کورونا کو ماپنے اور اس کے خطرناک حصے پر گرم پلازما کے اتپتی کو سمجھنے کے لیے جوتے کے ڈبے کے آکار کے کیوب سیٹیلائٹ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کورونا پلازما سر اور ان ستاروں کو گھیر لیتی ہے اس سیٹیلائٹ کو کیوب سیٹ ایمیجنگ ایک سرے سولر اسپیکٹرومیٹر یا کیوب نائن اس اس کی روپ میں جانا جاتا ہے اسے ساؤت ویسٹ ریسرچ انسٹریچوٹ کے نرطبتوں میں ایک ٹیم دوارہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اسے دوہزار چوبیس میں لانچ کیا جائے گا سورج کی سطح کا تاپمان پانچ ہزار ڈگری سلسیت سے ادھیک ہے لیکن کورونا نیمیت روپ سے دس لاکھ ڈگری سلسیت سے ادھیک ہے این ای اے سکاؤٹ پہلے انتر گرہیے بھیان ہے جو سر کی کروڑوں کے پھوٹین کے بہنے کی طاقت انترکش میں تیرے گا یہیان دو سال کی یاترہ کے بعد پاس کے چھدر گرہ کے قریب سے گجرے گا انترکش کے پہنچنے کے بعد یہیان اپنے کیمرے سے چھدر گرہ کے قریب دس سنٹی میٹر پتی پکسل کی تصویریں لے گا جن کا اپیوگ ویگیانک ان کا آدھیان کریں گے ناسا کے دلچسپی وشیس روپ سے گرم پلازما میں ہے اس کی موجودگی سولر فلیرز اور سر کے ان ایکٹیو شتروں میں ہوتی ہے یہاں پر اکثر سور طوفان آتے ہیں اب آپ کو اس مشن کے بارے میں بتاتے ہیں اس مشن کے لیڈر اور ساؤت ویسٹ ریسرسٹ انسٹیچوٹ کے ویگیانک آمیر کاپسی نے کہا سولر فلیر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس شتر میں موجود میگنیٹک فلڈ کافی اُلجھی ہوئی اور مڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا آکار بھی پریورتیت ہوتا ہے انہوں نے آگے کہا اسی وجہ سے کافی ارجہ نکلتی ہے جسے ہم سولر فلیر کے روپ میں دیکھتے ہیں سور کے کورونا یعنی اس کے باہری واتاورن میں ناسا اور دنیا بھر کے شود کرتا کافی روچی دکھا رہے ہیں اگست مہینے میں ناسا نے ایک ایک سرے سولر ایمیجر کو لانچ کیا تھا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ سور کا کورونا اس کی ستح سے زیادہ گرم ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ کیوب نائن اس اس سمان میں سیٹلائٹ سے چھوٹا ہے لیکن ایک مانک کیوب سیٹلائٹ سے بڑا ہے مونے طور پر یا ایک جوتے کے ڈبے کے آکار کا ہوگا کیوب نائن اس اس وہاں آنے والی ایک سرے کروڑوں کو ماپے گا تاکہ ہم اس رہسے کو سلجھا سکیں بیان میں کہا گیا کہ کورونا کے شتر میں جو سولر فلیر ہوتی ہے وہ لاکھو ڈگری سیلسیت تک گرم ہوتی ہے یعنی ان کا تاپمان کورونا سے بھی کہیں زیادہ گرم ہوتا ہے ویژیان کے شتر میں ناسا کا یہ عوشکار کتنا کارگرد ثابت ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا اس خبر پر آپ کی رائے کیا ہے آپ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں موسیقی